ویلکم بیک ناظرین ہمارے لائیو پورام ہے کچھ کول انہوں نے ہمیں کول بھی آئے ہیں ان کا جو مسئلے تھے اس کے حوالے سے انہوں نے ہمیں سوال کیا اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایشو ہے لیگل حوالے سے تو آپ بھی لائیو کول کر سکتے ہیں ہم کوش کریں گے کہ آپ کو اقتصالی بس جواب دے سکیں بات اور ایسی جو ڈلی اس وقت چار رہا ہے ہوم آفس میں جن لوگوں نے اپلیکیشن کی ہوئے ہیں ان کے اپلیکیشن جو ہیں پچھلے سال سے اوگس سے سپٹیمبر سے جو اپلیکیشن اس کے بعد بھی گئے ہیں ان سب اپلیکیشن کا کوئی بھی جواب نہیں آرہا اور نہ یہ وہ بتا رہے ہیں کہ کتنا عرصہ لگے گا کیونکہ جب آپ کا نیا کارڈ وغیرہ ریزیڈنس نہیں آتے تو آپ کو بہت سارے مسئلے مسائل بنتے ہیں لوگ سفر کر رہے ہیں اور ایک گروپ ایکشن پوسیبل ہے کہ آپ لوگ کر سکتے ہیں کہ جن لوگوں کے کیسز پینڈنگ پڑھ رہے ہیں اور کوئی فیصلہ نہیں آرہا اور کوئی انڈیکیشن نہیں آرہی کہ کب تک یہ صورتحال رہے گی تو اس میں ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر انڈویجولی آپ چیلنج کریں گے عدالت میں یہ ڈلے تو آپ کو کوئی اچھا ریزلٹ ملے گا لیکن ایک گروپ ایکشن کے حوالے سے اگر کیا جائے تو پوسیبل ہے کہ پھر عدالت کو جو ہے وہ نوٹس لینا پڑے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے پچھلی پرگرام میں بھی کہا تھا کہ جو آپ کے لوکل ایم پی ہیں ان فیکٹ ایک آئے لکھے گا تو اس کا کوئی اتنا ایمپیکٹ نہیں ہوگا لیکن جتنے بھی لوگوں کے کیس پینڈنگ پڑے گا وہ سب کے سب اپنے لوکل ایم پی کے پاس چاہیں اگر وہ پھر پارلیمنٹ میں جا کر رہا دن رائٹنگ لیٹر وہاں پہ جا کر اس بات کو ہائلائٹ کیا جائے اس کو ایک لائف ایشو بنا کر پارلیمنٹ میں پیش کریں کہ ہمارے کنٹیچن جو ہمارے علاقہ ہے اس میں جو ہے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے اپلیکیشن پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں اور ہوم آفیس جو ہے وہ کوئی جواب نہیں دے رہا تو اس حوالے سے جو ہے کوئی ایکشنل لیا جائے تو پوسیبل ہے کہ پھر جو ہے وہ کوئی ایسا فیصلہ کیا جائے جس میں جو ہے یہ جو پینڈنگ کیسز ہیں وہ جلدی سے ڈیسائٹ کیے جائیں جیسے میں نے لاس پروگرام میں بھی کہا تھا کہ جو نوملی جو ایکسٹینشن ہوتی ہیں ان کا تو ڈلے ہونے کا کوئی ریزن ہی نہیں ہے کیونکہ زیادہ تار یہ ایکسٹینشن جو ہے وہ وکیل جو ہوتے ہیں ان کے تھرو جاتی ہیں وکیل سارے پیپر جو ہے وہ چیک کر کے جو ہے وہ ڈوکیمنٹ بیجتے ہیں اپلیکیشن کرتے ہیں تو مزید ڈوکیمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اور اس کے علاوہ بہت بڑا یہ اور بھی بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ ایکسٹینشن کے لیے بیج دیں آپ کا بائیو ڈیٹا پہلے ہی ہوم آفیس کے پاس پورے کا پورا موجود ہے ان کے سسٹم پہ موجود ہے آپ کے فنگرپرنٹ موجود ہے آپ کے پکچر پہ موجود ہے آپ کے پریویس ڈاکیمنٹ موجود ہے تو اب آپ جب نئے ڈاکیمنٹ یا نیا اپلیکیشن کرتے ہیں اس میں صرف آپ اپ ڈیٹ ہی کر رہے ہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے ان کو ڈیلے کیا جائے تو یہ تو پہتے سٹیٹ فورڈ اپلیکیشن ہے تو آئی کینوٹ سی اینی ریزن کے وائی ہوم آفیس تیکنی سچا لانگ ٹائم ابھی آبیسلی جو ایوکرین سے لوگ آ رہے ہیں وہ ایک ایشو لائیو ایشو ہے لیکن وہ اسائلم کا ایشو ہے اس کے لیے ایک سیپریٹ اسائلم دپارٹمنٹ اوری موجود ہے تو وہ لوگ جو اسائلم کا کیس جو کر رہے ہیں اس کا تو کوئی میرے جو ذاتی اپینین ہے جو دوسرے کیسز ہیں لیو ٹو رومین کے جو کیسز ہیں سپاؤز ایکسٹینشن ہے اور باقی جو جتنے بھی کیٹگری کے ہیں ان پہ تو کوئی اثر اسائلم کبالوں کا تو پہنے ہی نہیں چاہیے پہلے بھی اسائلم کے لوگ کلیم کرتے تھے اور اسائلم کے کیس جو ہے وہ ایک سیپریٹ ڈیپارٹمنٹ ڈیل کرتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے اگر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یوکرین کے لوگ آ رہے ہیں اسائلم کلیم کے تو وہ تو اثر دوسرے اپلوکیشن پہ تو پڑھنے کا کوئی جواز ہی نہیں پیدا ہوتا سینس ہی نہیں کرتی ایسی سیچویشن تو یہی جو ہے وہ ایشو ہے اوویسلی جیسے میں نے کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ کے ایم پی جو ہے وہ پارلمر میں جا کر ریز کر سکتے ہیں جب تک اس معاملے کا کوئی پروپر جو ہے آپ کی آواز نہیں آپ اٹھائیں گے آتے ہیں کہ یہ میٹر بڑے عصے تک مزید اسی صورتحال میں پینڈنگی پڑا رہے گا اور آگے سے آپ کو کوئی بھی مصبت جواب بھی نہیں آئے گا کہ کب تک آپ کے کیس جو ہے وہ ہیڈل کیے جائیں گے اور یہ کیا آگے جا کر اس کی صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے یہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کوش کریں کہ آپ نے ایم پی کے پاس جائیں اور ایک گروپ کے ایکشن جو ہے یا آپ لیگلی لیں جس سے جو ہے عدالت میں جا کر اور پھر اس بات کو ہائلائٹ کیا جائے کہ یہ جو ایک دیکھیں آپ اگر کسی کی مدد کرتے ہیں تو وہ مدد کسی دوسرے کی جو ہے وہ کوسٹ پہ نہیں کی جائے فیلال جو سیچویشن وہ چر رہی ہے یوکرین کی وہ یہ ہے کہ جو یہاں پہ لوگ پہلے سے رہ رہے ہیں جن نے اپلیکیشن کی ہوئے ایکسٹینسن کے لیے ان کو جو اپلیکیشن جو ہے وہ روک دیئے گئے ہیں کسی دوسرے کی مدد کرنے کے لیے اب جن کے روکے ہوئے ہیں ان کے جو مشکل ہیں یا پرابلمز آ رہی ہیں ان کی پرابلم کو کوئی بھی یعنی کہ کیا کہتے ہیں ویٹ نہیں ہے کوئی کسی دوریشن نہیں ہے کہ ان کی بھی ضروریات ہیں ان کے بھی مسئلے بنے ہوئے ہیں ٹریول کرنا چاہتے ہیں اور بہت سارے جو ہے ایشو پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں تو وہ تو ٹوٹلی اگنور کیے جا رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ جو نہیں آ رہے ہیں لوگ ان کو جو ہے وہ سٹریٹ وے جسٹ کر رہے ہیں اور ان کی کیس سٹریٹ وے ڈیل کر رہے ہیں یہ آبیسلی اس نوٹ ریزنبل اور فیر اور اسی وجہ سے میں یہی کہتا ہوں کہ آپ کوشش کریں یا تو ایک گروپ ایکشن لے عدالت میں جا کر یہ ایشو ریز کریں یا پھر جو اپنے لوکل ایم پی ہیں سب لوگ اپنے ایم پی کے پاس جائیں اور انہیں کہیں کہ جا کر پارلمنٹ میں جو ہے وہ اپنی احواز اٹھائیں اور حکومت سے جو ہے وہ فیصلہ لیں کہ اس سیچویشن کوئی کس طریقہ حال کیا جائے دیکھیں اس کا جو اثر یہ ہوتا ہے کیونکہ کیسز پہلے کے تو پینڈنگ اوری پڑے ہوتے ہیں اور لوگ آگے مزید کیس جو ہے جن کے وہ مزید آ رہے ہیں جیسے پہلے کرونا تھا کرونا کی وجہ سے ڈیلے ہو رہا تھا ابھی کرونا جو ہے وہ ختم نہیں ہوا تھا تو یہ ہمیں یوکرین کا مسئلہ بن گیا اب وہ پہلے والے کیس تھے اس کے اوپر نئے کیس جو ہے وہ بھی پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں کرونا کے کیس بھی پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں اب جو نئے کیس جو اس کے بعد آ رہے ہیں یا آنے والے ہیں وہ بھی پینڈنگ بھی چلے جائیں گے تو یہ تو ایکشلا جو مسئلہ ہے وہ مزید گھمبیر ہوگا مزید کمپلیکیٹڈ ہوگا کیونکہ اتنے سارے کیسز پینڈنگ پڑے ہوں گے تو پھر ان کو کلیر کرنا وہ بہت سارا عرصہ لگے گا ان کے فیصلے لینے کے لئے یہ تو مزید ڈلے اوپر ڈلے ہوگا تو اس لئے یہ کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ ان فیکٹ ہوم آفیس کو نکالنا پڑے گا کہ یہ کس طریقے سے جو پینڈنگ کیس ہیں ان کو ریزولف کیا جائے اگر ان کو پینڈنگ ہی رکھیں گے تو آبیسلی جیسے جیسے ٹائم گزرے گا مزید اپلیکیشن جو ہے وہ آئیں گے اور بیلڈ ہوں گے تو پھر یہ تو ایک ڈیڈ لوگ کی سیچویشن ہوگی جہاں پہ ہوم آفیس جو ہے وہ اس پیزیشن میں ہی نہیں ہوگا کہ ان کیسوں کو ایک ریزنیبل ٹائم میں وہ کلیر کیا جائے تو آئی ڈنو کہ کیا پولیسی ہے کیا سیچویشن ہے جہاں تک بات ہے جو لوگ یہاں پہ غیر قانونی طریقے سے رہ رہے ہیں اور ان کو دس سال سے اوپر ہو گیا یا بیس سال کا عرصہ جو ہے وہ کمپلیٹ کر رہے ہیں یا بیس سال عرصہ کمپلیٹ کر کے اپلیکیشن دی ہوئے ہیں اور اس میں میں یہ آپ کو بتاؤں کہ بیس سال کا عرصہ کمپلیٹ جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو پورے کا پورا بیس سال کے جو عرصہ ہے اس کے لیے آپ کو ثبوت پیش کرنے پڑیں گے لیٹر کے طور میں یا اور کسی شکل میں کہ آپ اس کنٹری میں پورے کے پورے بیس سال آپ نے گزارے ہیں اس میں اگر ایک یا دو سال کے بھی ڈاکیمنٹ جو ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے کہ اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ اس سال آپ وہاں موجود تھے تو پھر بھی آپ کا اپلیکیشن جو ہے وہ رفیوز ہو جائے گا یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے کئی کلائنٹ کے ساتھ جہاں پہ اور مست پورے کا پورا ایویڈنس موجود ہے بیچ میں فر ایک زمپل دوہزار دس یا یارہ کا جو ہے وہ کوئی پیپر نہیں ہے جو اسٹیبلش کرے کہ وہ یہاں تھے لیکن کلائی جب دوہزار بارہ کے پیپر موجود ہیں اور دوہزار نو کے بھی ہے اور اس سے پیچھے سے کے بھی ہیں تو یہ تو کلائی رہے کہ جو غیر قرآنی آدمی رہا ہے اس کے پاس تو کوئی ٹریول ڈاکیمنٹ ہے نہیں ہے تو وہ اوویسلی یہ ملک میں موجود تھا لیکن یہ ساری باتیں اگنور کی جا رہی ہیں ہم افیزہ فیصلہ لیتا ہے تو وہ یہی ڈومانڈ کرتے ہیں کہ اگر بھی کوئی بیچ میں سال مس ہے تو وہ فیصلہ آپ کے خلاف جائے گا تو کوشش آپ یہ کریں کہ آپ کے پاس جتنے بھی ڈاکیمنٹ موجود ہیں وہ ساتھ لگائیں اور میک چور ہر سال کے ڈاکیمنٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے اگر فور اگزامپل آپ کے پاس کوئی بھی ڈاکیمنٹری ایویڈنس بل کے صورت میں یا بینک سٹیٹمنٹ کے صورت میں یا ڈاکٹر کے لیٹر میں یا ویسے ہی کوئی لیٹر جو ہے آپ کے نام پہ آیا ہوا ہے وہ نہیں ہے تو پھر آپ یہ کوشش کریں کہ جو لوکل بیٹش لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کا ڈیلنگ تھی ان کے پاس جائیں اور ان سے جو ہے ایک لیٹر لے لیں جو ریفرنس ہوگا کہ آپ کتنے عرصے سے وہ آپ کو جانتے ہیں کس کپیسٹی میں آپ کو جانتے ہیں اور وہ ویریفائی کریں کہ وہ آپ جو ہے وہ یہی تھے اور سارے کا سارا جو پیریڈ ہے اس میں جتنا عرصے وہ آپ کو جانتے ہیں وہ منشن کریں یہاں اس ٹیٹ سے لے کر اس ٹیٹ تک ہمارا نسی کے ساتھ ریگلر رابطہ تھا اور ہمیں اس بات کا بہخوبی جو ہے ہم واقف ہیں کہ یہ اسی ملک میں موجود سے یہ کہہ ہی نہیں گئی تو یہ ایک اور طریقہ ہے جس سے آپ اسٹیبلش کاست ہیں لیکن اس میں میں یہ سجیس یہ کروں گا کہ آپ جتنا زیادہ جو ہے وہ ریفرنس لے سکیں اتنے آپ کے لیے بہتر ہوگا کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے زیادہ لوگ کنفرم کریں گے کہ آپ کہہ ہی نہیں گئے یہاں ہی بھی موجود تھے آپ کا سارے کا سارا ٹونٹی یئر جو ہے اسی ملک میں گزرا ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو زیادہ مدد ملے گی اور اگر اللہ نہ کرے کہ اپلیکیشن ریفیوز ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو رائٹ اوپ اپیل ہوگا تو اپیل پہ جا کر کیونکہ آپ نے پہلے ہی یہ سارے ڈاکیمنٹ دی ہوئے ہیں تو اپیل میں آپ جتنے کا چانسز بہت زیادہ ہو جائیں گے کیونکہ اس میں آپ جاج کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ کیونکہ میں غیر قانونی تھا کوئی بھی چیز میرے نام پہ تھی نہیں ٹینسی اگریمنٹ بھی وہ اور کام میں کار نہیں سکتا تھا کام کے ڈاکیمنٹ لے نہیں سکتا ڈاکٹر میں بنانا نہیں سکتا تھا بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتا تھا کیونکہ میں تو غیر قانونی تھا تو اس پیریٹ میں میں کہاں سے جو ہے وہ ڈاکیمنٹ لے کر آؤں تو جو اٹرنیٹیو موجود ہے وہ یہی ہے کہ میں نے لوگوں سے ریفرنس لی ہوئے ہیں وہ تصدیق کر رہے ہیں کنفرم کر رہے ہیں آپ اپنے لوکل مسجد سے اپنے مندر سے گروہ دوارے سے جہاں بھی آپ رہتے ہیں جہاں بھی ورشپ کرنے جاتے ہیں ان سے بھی آپ لیٹر لے رہے ہیں کہ ہمارا یہ ریگلر یہاں آتا ہے جو لوکل دکان ہوتی ہے جہاں سے آپ ریگلر شوپنگ کرتے ہیں ان سے بھی آپ ایک ریفرنس لے لیں اپنے جو لوکل جو آپ کا کاؤنسلر ہوگا اس سے بھی آپ ایک ریفرنس لے لیں کہ آپ کو اس ایریے میں رہتے ہوئے عرصہ ہو گیا تو باقی جو برٹیش لوگ ہیں آپ کے نیوبرز وغیرہ یا پروفیشنل لوگ جو آپ اس ایریے میں موجود ہیں جس کے ساتھ آپ کے تعلق ہیں تو ان سے بھی آپ جو ہے وہ ان فیکٹ ریفرنس لیٹر لے سکتے ہیں تو اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ آپ نے پورے ٹونٹی یہ جو آپ نے یہاں پہ کمپلیٹ کی ہے ناظرین ہمارے جو ہے وقت یہ اتدام کو آ رہا ہے تو جیسے میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ اپنا اپنے دوستوں کا رشتداروں کا خاص خیار رکھیں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اللہ نگبان